اے قوم تدھے ملک اگر ساتھ ہمارا مرنگی ٹاؤن نمبر دس کے رہائشی بی اے اور الیل بی کراچی سے کر چکے ہیں یہ فیکٹری میں بطول کے لئے پر آفیسر تائنات رہے جمعیت سے ان کا تعلق رہا ایم اے میں دو ہزار دو میں ممبر قومی اسمبلی بھی رہے ہیں ہم ان کو اپنے پرگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں اسلام علیکم سلام خیریت سے ہیں اللہ کا شکر سب سے پہلے تو یہ بتائی گا ہلکہ میں کیمپین کیسے چل رہی ہے ماشاء اللہ بہت اچھی ہے اور وہ مسئلہ نہیں ہے جو نئےوں کے لئے ہوتا ہے میرا پرانا ہلکہ ہے سب لوگ جانتے ہیں میں بڑا خوش ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے ایم اے میں کے صورت میں وہ جو پہلے بنائے تھا وہ اب بھی وہ اسی طریقے سے آپ دو ہزار دو کی ایم اے میں میں بھی رہے ہیں اور اس وقت جو ایم اے میں بنی تھی اس وقت دینی جماعتوں کا پہلی دبا تحاد ہوا تھا تو سر اس وقت کیا جوش جذبہ تھا جب کوئی نئے نئے چیز بنتی ہے تو اس کے بہت زیادہ ڈیمانڈ اور بہت زیادہ جوش جذبہ ہوتا ہے اور خصوصاً امریکہ کی خلاف بڑی مہمتی ہے آغانستان میں حملہ تھا دینی قوتوں کو دبایا جا رہا تھا تو اس کو اجاگر ہوا بہت اچھی طریقے سے اس پر لوگوں نے بڑی اس کے اوپر کمپین چلائے اور بڑی محنت کی اور اس میں ایک بڑی تعداد میں پارلیمنٹ کے اندر لوگ منتخب ہو کے گئے تو اس وقت دو ہزار دو کی ایم اے میں اور اب دو ہزار دہرہ میں ایم اے میں کا ریوائبل ہوا ہے آپ کو کتنا فرق لگتا ہے ان دونوں کی ایم اے میں بات تو ساری وہ یہ اب کچھ سنجی میں ہمارے ساتھ ہیں نہیں کچھ ہمارے ساتھ ہیں اور تھوڑا سا یہ ہے کہ لوگوں کی اب ڈیمارڈ ایم اے میں کی طرف زیادہ ہے آپ دیکھیں ٹک ٹو کے مسئلوں پر اس کے اوپر دوسری پارٹی میں ہے لیکن ایم اے میں بہت چیز تو نہیں ہے لیکن لوگوں کی خواہش یہ ہے کہ ہمیں ایم اے میں کا ٹکٹ ملے تو اس میں تھوڑا فرق پڑا ہے اس وقت کوئی لڑنا نہیں چاہ رہا تھا لوگوں کو پتہ نہیں تھا پارلیمیٹ کیا ہے ہمیں کرنا کیا ہے اس کا ہوتا کیا ہے اب کیونکہ سب کو شعور آ گیا ہے تو اچھا ٹیلنٹ سامنے آ رہا ہے جو جا سکتا ہے بات کر سکتا ہے اصل میں وہ بات کرنے کی چیز ہوتی ہے وہ کام تو ہوتا نہیں چاہی طریقہ تھا اصل میں اپنے مسائل کو اجاگر کرنا ہوتا ہے اس پر فنڈنگ کرنی ہوتی ہے اس پر کام کرانا ہوتا ہے تو جس کو یہ چیز آتی ہے وہی اکاؤنٹ کر سکتا ہے تو اب لوگ جو پڑھے لکھے لوگوں کے دعا تک وہ جانے کی کوشش کرتے ہیں کہ ہم جائیں اور اپنے ٹیلنٹ کو وہاں پر استعمال کریں لگ صاحب آپ نے سیاست کے لئے جماعت اسلامی کو ہی کیوں جوز کیا اصل میں جب میں سن سے پڑھا ہوں وہاں پر تنظیم جتیمی تھی وہ سبلسانی تنظیمیں تھی تو ذہن تھوڑا تھا اسلامی ذہن تھا اور ان کے جو حالات میں دیکھتا تھا کہ وہ نہ پاکستان سے محبت نہ اسلام سے محبت تو مجھے ایسا لگتا تھا مجھے بچپن سے یہ لگتا تھا کہ کوئی ایسی چیز ہونا چاہیے کہ اس سے پاکستان اتنی خربانی کے بات بنا ہے تو وہ چیزوں کوئی نظر ہی نہیں آ رہی ہے یہ سب اپنا پر مفاد دیکھ رہے ہیں تو مجھے جمعیت کے اندر یہ چیز لگی کہ ہم سب سندھی معاذر پڑھان ورود سب ہیں تو یہ ایک مضبوط چیز ہے اور ادھر ہی جانا چاہیے تو دو آزار دو میں جب آپ ایم ایم اے کے پلیٹ فارم سے ممبر قومی اساملی بھی منتخب ہو چکے ہیں غالبے تو اس دوران آپ نے اپنے حلقے میں کیا کیا کام کروایا تھا غالبا نہیں میں پکا منتخب ہوا تھا اور جس کے پر مجھے یہ خوشی ہے آج میں فقر سے کہتا ہوں کہ بی بی سی لیندہ نے جب علتا حسین سے پوچھا کہ آپ نے یہ حلقہ کیسے کیا تو بغیدہ روپڑے تھے کہ میری سمجھ میں نہیں آتا کہ یہ حلقہ کیسے ہمارے ہاتھ سے چلا گیا یہ ہمارا پکا حلقہ تھا ان کو پتہ نہیں تھا کہ کام بولتا ہے جس وقت وہ موجود تھے اس وقت وہ ماردھار کرتے تھے اس وقت بھی موجود ہوتا تھا اور لوگوں کی مدد کرتا تھا وہ ان کا کھانا پینا ہو لینا دینا ہو سب کے اندر میں ان کا ان کا حشتہ داری ہوتا تھا اور ان کو ان کی مدد پہنچاتا تھا لوگوں کی ایک محبت میرے ساتھ ہو گئی تھی اور مجھے فاقت تھا کہ یہ لوگ مدد کریں گے اور اس میں اگر مجھے ٹکٹ ملتا ہے تو انشاءاللہ یہ میرے ساتھ ہوں گے اور انہوں نے ثابت کیا تو حلقے میں کیا کیا اکٹیوٹیز کیا کیا کام کرا ہے اگر سماجی سے کمیوں کی بات کریں یا پارکس وغیرہ جس طرح بنتے ہیں حلقے کے اندر لوگ کے ویسے یہ امید لگاتے ہیں کہ جو قومی اسمبلی کا ممبر منتخب ہوگا وہ یہ کام کرے گا سمجھانے کی کوشش کی کہ قومی اسمبلی کا کام نہیں ہے یہ آپ کے بلدیا جو ہیں کہ پاکستان کے تین نظام ہیں ایک قومی اسمبلی ہے ایک صوبہ اسمبلی ہے اپنے بلدیا ہے قومی اسمبلی کو صرف قانون سازی کہ وہ قانون بنا ہے صوبہ اسمبلی صبح کے اپنے نظام کو سمالتی ہے اور باقی جتنی فنڈنگ ہوتی کہ قانونن وہ بلدیا کو ملتی ہے ان سے کریں لیکن ہمارے چھوڑ سے ایک ٹرینڈ چلنا ہے کہ ہر شخص یہ نعرہ لگاتا ہے کہ گلیاں بھی صاف کروں گا روڈ بھی بنوا دوں گا میں آپ کے تمام دلدد دور کر دوں گا جبکہ اس کا حق نہیں ہوتا میں ابھی لوگوں بھی سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں کہ آپ یہ بات نہ کریں ہم سے کہ ہم آپ سے یہ وعدے پورے نہ کر سکیں نعرہ تو ہم بھی لگا جائیں گے لیکن میں سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں لیکن کیونکہ جہاں ٹرینڈ چلنا ہے پاکستان میں کہ جب تک ہم گلیوں کی بات نہ کریں سڑکوں کی بات نہ کریں بجلی پانی گیس کی بات نہ کریں اس وقت تب بات بنتی نہیں ہے سارا آمام کا مسئلہ تو یہی ہے نا کہ میرے گھر کی سڑک نہیں بنیوی میرے علاقے میں پانی کا مسئلہ ہے میرے علاقے میں بجلی کا مسئلہ ہے اس کو تو وہ مسئلہ حل کرانا ہے اس سے مطلب نہیں ہے کہ اوپر گورنمنٹ میں کون ہے تو وہ تو ووٹ اسی بیس پہ دے گا جو اس کا مسئلہ کو حل کر آئے گا پھر ہم نے اس کا یہ طریقہ ڈھونڈا کہ اپنے ٹیرین کو استعمال کیا یاد دوستوں کو استعمال کیا خصوصاً میں بڑا شکر گزار ہو کے اسی میں ایک انجینر صاحب ہوتے تھا نیس پولشی صاحب کیونکہ میں ان کا پڑوسی رہا تو جہاں بھی ہوا میں نے پچی سے زیادہ پی امٹیز لگائیں اپنے لاکر بغیر پیسے کے تو لوگ خوش تھے کہ ہمارا کام ہو گیا ایسی جگہ میں پی امٹی لگائیں جہاں متحدہ قومی مہنٹ کا ممبر صوبہ اسم نہیں بیٹھتا تھا دفتر تھا اس کا آواز کے اوپر پی امٹی نہیں تھی لوگوں نے مجھے کہا کہ یہ میں بڑا خوزداد تھا کہ جب یہ نہیں لگا سکتا تو میں کیسے لائے جاتا حکومت میں ہیں لیکن اللہ نے میری مدد کی اور انہوں نے میری مدد کی ایک ہفتہ پی امٹی لگ گئی تو اس طریقے سے میں نے لوگوں کی مدد کی پانی کی لائن ہے مجھے پتہ تھا کہ کہاں سے پانی آ رہا ہے میں نے لوگوں سے مشاورت کی انہوں نے کہا اگر یہاں سے لائن کے جوڑ دیا جائے تو یہ ہوگا جوڑنے کا کام ہے نا میں نے نحمت صاحب سے کہا لوگوں سے کہا انہوں نے میرے ساتھ بڑی حمد بڑائی میری حوصلت آئی کی وہ لائنیں لگیں میرے ایریے کے اندر جس وقت شروع شروع میں تراشی کے اندر بہران آئے تھا بجلی کا میرے علاقے میں بہران نہیں تھا کیونکہ پچیس میں ہمیں کی ڈسٹریبوشن صحیح ہو رہی تھی جب پانی کے بہران آیا میرے ہاں لائن پلکل میں نے صاف کر آکے تھے پانی کے نظام میرے ہاں کبھی خراب نہیں ہوا پانی بجلی دونوں میرے ہاں میرے ہاں صحیح ہوئی گیس کے اندر کیونکہ میرے اپنے تعلقات تھے گیس بھی میرے ہاں کبھی بھی لوڈ شیڈنگ گیس کی نہیں ہوئی گو کہ اب تو پانی کے بھی خراب ہو گیا بجلی بھی خراب ہو گیا گیس بھی خراب ہو گیا لوگوں نے ابھی میں گیا تو انہوں نے اپریشیٹ کیا کہ یہی وہ آدمی ہیں اور انشاءاللہ یہی وہ کام کرے گا تو انشاءاللہ ان کو کر کے دیں گے اور اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے کراچی جمعہ السلامی نے بڑا اچھا ایک منصوبہ بنایا ہے اور اس کو اگر ہمیں ملتا ہے ایک حضاء تو اس منصوبے عمل کریں گے تو پانی بجلی گیس اس تینوں کے ہم نظام بلکل صحیح یہ کوئی مشکل کام نہیں ہے اصلاح کام کرنا ہے اگر آپ کرپٹ نہیں ہیں آپ کے ذہن میں ایک ویزا ہے آپ لوگوں کی مدد کرنا چاہتے ہیں اس ملک کو اچھائیتر لے جائیں ہمارے نظر میں صرف کراچی ہے ابھی میں صاحب بتا دوں کہ ہم کراچی کو دنیا کا صاف ترین و خوبصور شہر بنانا چاہتے ہیں وہ ہمارا ویزا ہے اور ہم وہ کرنے کی کوشش کرنے ہیں اس کے لئے ہم امینوں اور آپ لوگوں نے کیا منشور مورت تب کیا تھا ہم نے یہ کیا ہے کہ کراچی جواسلامی نے پانی کے اوپر پوری ریسرچ کیے کہ کس طریقے سے پانی کو آنا ہے کس طریقے سے ڈیسٹی پوشن ہونا ہے کہاں اس کو لائنیں خراب ہونی ہے وہ ہمارا پورا نظام میں بڑا لیا ہے انشاءاللہ آئے تو اس نظام کے ماملہ آپ کو در ایکسپرٹ کی بھی ضرورت نہیں ہے حافظ امران صاحب کو وارٹر ایکسپرٹ ہیں اور بھی مہت سارے ہمارے پاس افراد ہیں ایک ٹیم ورک ہے اصل میں کہیں بھی آپ کامیں بھی حاصل کریں تو فردے باہد ہیں تو ٹیم ورک ہوتا ہے اور حافظ صاحب کے سربرائی میں ان کا ویزن بھی یہی ہے کہ اس طریقے سے ہونا چاہیے تو سب لوگوں نے مل کے کام کیا اور وہ سارے چیز ہمارے پر مکملی ویٹھی ہے انشاءاللہ طرح لوگوں نے اگر ہمارے ساتھ ساتھ دیا اور کراچی کو کراچی بنانے کی کوشش کی تو جماعت اسلامی متحدہ مجلس عمل یہ کام کر کے دکھا دے گی کیونکہ پہلے تو آپ کے پاس اس کی کوئی ویزن تو ہونا چاہیے کوئی رکشہ جاتا ہے اور ہم سے تقریریں کرتے ہیں جب وقت آتا ہے تو ہم پیچھے پیٹھ کر دیتے ہیں ہمہاں پر نہ افراد ہوتے ہیں نہ اس کی قوت ہوتی ہے نہ ہمارے پاس اس کی فیزبیوٹی رپورٹ ہوتی ہے کہ اس پر خرچہ کتنا آئے گا کہاں سے لائن جائے گی کہاں سے کٹے گی کچھ چیز نہیں ہوتی تقریر کرتے ہیں لوگوں خوش کرتے ہیں چلے جاتے ہیں وہ ہوتی ہے مجلس عمل اور جماعت اسلامی تقریر اور یہ نہیں کرتی بلکہ ہم پہلے منصوبہ بناتے ہیں اس کے بعد آپ کے سامنے رکھتے ہیں اور انشاءاللہ تعالی اس دفعہ بھی منصوبہ ہے ٹرانسپورٹ کا بہت مسئلہ ہے یہ بھی ہم نے جماعت اسلامی نے بنا کر رکھا ہے کہ ہم ٹرانسپورٹ کے نظام ہم کو کس طریقے سے بہتر کریں گے کس طریقے سے ٹرانسپورٹ کو ہم چلائیں گے انشاءاللہ تعالی اگر لوگوں نے ہمارا ساتھ دیا اور اس کراچی کے لیے تو ہم اس کراچی کو کراچی بنا کر دکھائیں گے انشاءاللہ سر اپنے ہلکے کی بات کرتے ہیں آپ کے ہلکے سے بات کرتے ہیں بہت ساری پولٹیکل پارٹیز وہاں سے کھڑی ہو رہی ہیں آج میں لسٹ دیکھ بھی رہا سولہ کے قریب جو امیدوار آپ کے ہلکے سے کھڑے ہو رہے ہیں ایکیس ہیں ایکیس کے قریب آپ کے ہلکے سے آپ کے مقابلے میں کھڑے ہو رہے ہیں تو سر کس طرح ٹکر دینے جا رہے ہیں ان کو خود پتہ ہے کہ ہم نے علاقے میں شکل دکھائی نہیں ابھی اچھے دنوں کی بات ہے کہ ایک ٹی وی والے میں پاس آئے کہنا جی وہ آپ کے علاقے میں ہمیں جانا ہے لیکن مسئلہ یہ ہے کہ وہاں تو ایمل ایم پیو آپ کو پتھر پڑتے ہیں آپ کیا کریں گے میں نے کہا چلیں آپ کو خود پتہ چاہتے ہیں جب وہ گئے وہاں تو وہ میرے نام کے نارے لگ رہے ہیں کہلے یہ کیا ہے میں نے کہا یہ ان کی محبت ہے میں ان کے ساتھ رہتا ہوں ان کے درمیان لیتا ہوں جیتنے کے بعد غائب نہیں ہوا یا ہم نے بائیکارٹ کے دو غائب نہیں ہو میں ان کے درمیان رہے ہیں ان کے مسائل کو سنتا رہا جو مسئل ہو سکتا ہے وہ میں حل کرتا رہا اس لئے آج ہمارے نارے لگا رہے ہیں تو یہ فرق ہے اس کے اندر تو ابھی بھی اس دفعہ کچھ ایسا ہونے جا رہا ہے کہ آپ چیزیں کے بعد انشاءاللہ انشاءاللہ کہ آپ نے کہا اس سیٹ ہوگی جو نکلتی بھی نظر آ رہی دو سیٹیں نکلتی بھی نظر آ رہی آپ کی سیٹ کن فارم ہے انشاءاللہ جس طرح سے لوگوں کی محبت ہے میں تو جہاں جاتا ہوں مجھے نٹ سے آپ آئے کیوں مجھے خوشی ہوتی ہے انشاءاللہ یہ دوسرا چیلنج ہے میرے پاس آیا پہلا چیلنج سید کتب احمد صاحب کی طرف سے آیا تھا جن کا یہ کہنا تھا کہ پچیس تاریخ کو جیت اور چھبیس تاریخ کو نماز شکرانہ ادا کی جائے گی اور یہ دوسرا چیلنج میرے خیال میں میرے پاس آ رہا ہے کہ لائی خان صاحب نے کہا ہے انشاءاللہ ہم جشن منائیں گے جیت کا اور آپ بھی آئیے گا میرے ساتھ لوگوں نے یہ وعدہ کیا ہے کہ سر آپ جیت رہے ہیں لیکن وعدہ کریں کہ شکرانہ کی نماز ہمارے پڑھیں گے زبور دوسرا انشاءاللہ آپ آ جائے گا میں آپ کے ساتھ چلوں گا دوسرا یہ چیلنج آپ دیکھ سکتے ہیں اور یہ جوش اور جذبہ اور یقین صرف اسی قوت ایمانی کا تقادہ کرتی ہے وقت آ چکا ہے کہ آپ واقعی تبدیل آ جانی چاہیے اور سسٹم واقعی وہ والا ہونا چاہیے جس میں عوام کے مسائل حل بھی ہو سکیں نہ کہ ووٹ لینے کے بعد آپ چار کمروں میں بند ہو کے اپنے کام کو انجام دے سکیں لیکن احمد خان صاحب آخر میں اپنے حلقے کے عوام کو کیا پیغام دینا چاہیے جس طرح پہلے پہ آپ کے ساتھ تھا اب بھی آپ کے ساتھ ہوں آپ میرے ساتھ تھے میں آپ کے ساتھ ہوں اور جو کام ہم نے کیے تھے جب پیسے فنڈا ہونے کے واجت ہم نے اسکول بھی بنا کے دیا آپ کو سڑکے بھی بنا کر دیں آپ کے بجلی کے نظام کو بہتر کیا آپ کے پانے کے نظام کو بہتر کیا نیشت گردی ختم کی ٹارگٹ کرلنگ ختم کی بتہ خوری ختم کی ایم کی ہم کے ہونے کے باوجود یہ ساری چیزیں ہم نے ختم کی انشاءاللہ آپ پھر وہی سوہرہ دور لائیں گے وہی خوبصورہ دورنگی ہوگا وہی لوگ ہوں گے اور وہی تعلیمی نظام ہوگا لیکن کہ اورنگی کی مثال یہ ہے جتنے بڑے بڑے آپ دیکھیں جو پوزیشن ہولڈر ہیں وہ سب اورنگی کے ہیں مجھے تو یہ بھی فقر ہے کہ کہوٹا پران کے اندر بھی ہمارے اپنے بندے کام کرتے ہیں اورنگی کے بندے کام کرتے ہیں تو انشاءاللہ اورنگی کو اورنگی بنائیں گے خوبصورت بنائیں گے اور دکھائیں گے کہ کراچی کے اندر کوئی حصہ ہے کہ لوگ اس کو دیکھنے کے لیے آئے آپ کی مدد کے ساتھ آپ کے حوصلے کے ساتھ آپ کی قوت کے ساتھ آپ قوت سے قوت ملائیں گے انشاءاللہ ہم اورنگی کو بدل دیں گے انشاءاللہ بیس آف ریکٹ انشاءاللہ 26 تاریخ پیشن ناظرین کرام ایم ایم ای لاؤنس سے فیل باک ستنا ہی مجھے اجازت دیجئے اللہ حافظ